اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیبہ لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں تیبہ ٹی وی دوستو موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے جس کے دوران لوگوں میں کھانے پینے کا رجحان بھی کافی بھڑ گیا ہے ویسے بھی یہ موسم گرمیوں کے مقابلے میں زیادہ کھانے کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے مگر اس میں ہر چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا مہرین اس موسم میں خوشک میواجات گیریاں اور سبز پتوں والی سبزیوں سمیت اس کے مقصود پھلوں کو زیادہ کھانا بہتر تصور کرتے ہیں تاہم ڈان کے مطابق کچھ گزائیں ایسی ہیں جنہیں اس موسم میں کم استعمال کرنا ہی بہتر ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سات ایسی گزاؤں کے بارے میں جو ہمارے لیے سردیوں میں ان کا زیادہ استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو ہم نے ان سات گزاؤں کو لینے سے گریز کرنی ہے تاکہ ہم لوگ خطرناک بیماریوں سے بچ سکیں اگر ہم نے ان کا استعمال بھی کرنا ہے تو کم سے کم کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں دودھ سے بنی مسنوعات کے بارے میں اگرچہ دودھ کو مکمل غزہ مانا جاتا ہے نو ڈاؤٹ یہ ایک مکمل غزہ ہے مگر موسم سرما میں بہتر یہی ہے کہ اس کا استعمال کم کر دینا چاہیے ماہرین کے مطابق دودھ بلگم کا باعث بنتا ہے جو گلے میں خراش کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے تو ہمیں سردیوں میں دودھ کو کم کرنا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتی ہوں تھنڈے یا گرم مشروبات کے بارے میں ہر شخص اس موسم میں چائے کافی کا استعمال پسند کرتا ہے مگر ان مشروبات میں موجود چربی اور کیفین کی مقدار کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے یہ مشروبات جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں تو ان سے لطف اندوز ضرور ہوں مگر بہت زیادہ پینے سے گریز کریں بلکہ پانی کو ترجیح دیں اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتی ہوں ریڈ میٹ اور ایکس کے بارے میں سرخ گوشت اور انڈے یہ دونوں چیزیں پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں مگر بہت زیادہ پروٹین گلے میں مواد کے اجتماع کا باعث بن سکتا ہے تو سردیوں میں ہم نے گریز کرنی ہے کہ زیادہ پروٹین کا استعمال نہ کریں خاص طور پر پروسیسٹ میٹ یا زیادہ چربی والا گوشت مسئلے کا باعث بن سکتا ہے جبکہ فیش اور چکن نسبتاً بہتر آپشن ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سردیوں میں ہم فیش اور چکن کا زیادہ استعمال کریں جبکہ ریڈ میٹ اور ایکس سے زیادہ پروٹین کے حصول سے گریز کریں اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتی ہوں تلی ہوئی گزاؤں کے بارے میں ڈیپ فرائے گزائیں ٹرانس فیٹ سے بھی بھرپور ہوتی ہیں اور گزائی فائدہ جسم کو پہنچانے کے بغیر ہی کیلوریز کی مجموعی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں تو دوستو ہم نے گریز کرنا ہے کہ سردیوں میں ڈیپ فرائے اور فرائیڈ گزائیں کھانے سے پرہیز کریں ہاں کبھی کبھار انہیں لیا جا سکتا ہے اس طرح کی گزائیں بدحضمی یا سٹومک کے دیگر مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہیں تو ہم نے کھانے سے گریز کرنا ہے ہاں انہیں کبھی کبھار لیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتی ہوں شگر چینی کے بارے میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موسم سرمہ میں زیادہ میٹھا کھانا جسمانی اور دفاعی نظام کو کمزور کر سکتا ہے جو مختلف امراض کے لیے جسم کو آسان شکار بنا دیتا ہے تو دوستو ہم نے گریز کرنی ہے کہ زیادہ میٹھی چیزیں سردیوں میں نہ کھائیں اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتی ہوں بیٹ گزاؤں کے بارے میں موسٹلی سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چوکلیٹ کیکس اور کوکیز وغیرہ کا استعمال بڑھا دیتے ہیں یہ گزائیں ہمارے جسم میں سیچوریٹڈ فیٹ پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ڈائیجیشن سسٹم سلو ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو دوستو سردیوں میں ہمیں ان گزاؤں سے گریز کرنی ہے کیونکہ سردیوں میں ایکسرسائز وغیرہ کم ہوتی ہے اور ان گزاؤں کی وجہ سے ہمارے جسم میں چربی پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے تو سردیوں میں کوشش کریں کہ بیکٹ گزائیں کم سے کم استعمال کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا سات ایسی گزاؤں کے بارے میں جو سردیوں میں ہمارے لیے بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں تو سردیوں میں ہم نے ان سات گزاؤں کو لینے سے گریز کرنا ہے اس طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں تیبا ٹی وی